کہ آؤ اس واقعے تو ثابت ہو جائے گا کہ نبی واقعی سارے اندھے نیڑے ہوئے نبی واقعی سارے اندھے نیڑے ہوئے ایران دا ملک ملک ایران دا ایک صوبہ جدہ نام اصفہان صوبہ اصفہان دی کچھوٹی جی بستی جدہ نام حبی اس بستی دا زمیدار بہت بڑا چہدری ہے جدہ نام بوزخ شان آتش پرستے آگ دی پوجا کر دے اپنے علاقے دے آتش پرستہ اندھے سردار مذہبی پہ شوابی اپنیوں نے حویلی دے اندر ایک خاص کمرہ بنا کے رکھے جتے ہر وقت آگ جلا کے رکھ دے کدے آگ مجھن نہیں دے دا کیونکہ اب گنوں اپنا معبود سمجھ دا ہے جدو بھی وقت مل دے آگ دی پوجا کر دے آگ دی عبادت کر دے معبود بنا لیا آگ نو اللہ کریم نے انہوں ہر چیز دنیا دی عطا کی تھی مگر اولاد ورگی نعمت نہیں دیتی اپنے معبود سامنے روز بیٹھ کے نا تیو دی عبادت کر کے تے آگ دی بارگاویچ ارد کر دا اپنے معبود دی بارگاویچ کے میں نو پتر عطا کر پتر عطا کر ساری دولت بھی کائنات دی انسان نو مل جاوے اولاد ورگی نعمت نہ ہووے تے ساریاں نعمتا پھکیاں لگ دیا تائیوں تے حضرت ابراہیم ورگے نبی تے حضرت زکریہ ورگے نبیاں بھی رب تو پتر مانگے دیں تے ارز کی تی رب حبلی من صالحین رب حبلی من اللہ دن کا ذریعتن تیبا نیک تے سالے تے تیہ پتر نبیاں بھی مانگے تے اے دسیا جو تو پتر مانگو تے سیرہ پتر نہ مانگیا کرو نیک اولاد مانگیا کرو نبیاں دسیا سالے پتر مانگیا کرو آر بے گھڑی رہ ماں دلالہ برماں دے لیں سیک پتران دی اسے ک پتران دی اے بھائی ڈاڑی ہوں دی آکھن لو کے سیانے اے میوان نبیاں بھی مانگے آو کر کر اوزہر بہانے اے میوان نبیاں بھی مانگے آو کر کر اوزہر بہانے موسیقی 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 جو میرے دیٹے بھی آتے آیا انہوں خبر ملی حضور اے نالی چھے آتش پرستنے اگدی پوجہ کر دینے چھے مہینے دا روزہ رکھ دینے کچھ نہیں کھان دے چھے مہینے چھے مہینے دے بات چاند لکمیں کھان دینے پھر چھے مہینے دا روزہ رکھ دینے اتنا زہر تے تقویٰ تے مجاہدہ کر دینے پوجہ اگدی کر دینے انہ آتش پرستانے سنیا خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے مجاہدہ اینہ کر دینے مہینے تتنی کر دینے پوجہ اگدی کیوں کر دینے وہ آتش پرست کہنے لگے بابا تیرے قرآن نے رب نے تیرے محبوب تیرے رسول کے نازل کی تو اس قرآن نے رب نے فرما فتق النار اللہ تی وقودو ہنناس والحجارہ تو عدت للکافرین تو ہر دے قرآن چھے لکھے ہے کہ اللہ کہل دا درو آگ کلو یہ دا بالن انسان تے پتھر ہون گے اسی تیرے آگے دی پوجہ اس واسطے کرنے ہا تے ڈرنے ہا کہ دنے کیاب اپنے سانوں ساڑھے ہیں اس واسطے سے یہ دی پوجہ کرنے ہا بابا جی نے ہاسکے فرما بس اتنی وجہ تو یہ دی عبادت کری جانے لی جی اور کی وجہ ہو سکتی خاجہ دابلے اپنے پیار دی جتی اتار کی اگوی جن سٹ دیتی بڑی دیر دے ہو بے کیا را را گے جتی نوی اگنا لگی فرما لگیا میں اگدی پوجہ کری جان دے ہو یاری اگدے مالک نالا لیے اگ جتی دا تصمہ نہیں سار سکت سار 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 یاری اگدے مالک نالا لیے ایدھر ماباد باپ نے بودخشان پتن واقع دے سامنے بٹھا کیا کہ آفرہ مابود عبادت کر مابادس دین تے رات ہن آگ جلان دے نالے آگ دی پوجہ کر دے مگر دا دن مطمئن نہیں ہو دا جن ہا دی عزل دے دن اللہ کریم نے اپنی رحمت نہ پرورش کی تھی ہوئے نا وہ بڑے سلیم فطرت لوگ ہوں دے چنے ہوئے لوگ سار چنے لوگ سننہ یہ بچہ عبادت کر دا ریا پوجہ کر دا ریا آگ دی آخر ایک دن باپ کہن لگا کہ میں کرو بار دے سلسلے چکدر دور جانے ہم انہوں دو تین دن واسطے جانا پہوے گا کہ بیٹا جاتا میں تین دن دے بعد آمان تے میرے بعد عظیمی داری دا سارا میرا کاروبار تو سوال نہیں ہوں تجھ طریقہ سے میں تین دن واسطے کدھرے جانے ہاں تو بیٹا میرے باگ تو اپنے کھیتہ اندر خیار رکھنا ہے تو اپنے غلامہ کو انہوں کم کروانا آجے تاکہ بچہ کدھے گھر تو باہر نکلیا نہیں باپ نے بیٹیاں اگر پردچ رکھ کے پالیا کہ درے میرے پتن زمانے دی ہوا نہ لگے باپ نے اجھ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بیٹا آج جا کے پہلیاں ویچ اجھ کھیتہ ویچ اپنے غلامہ تو کم کروا ادھر باپ اپنے کاروباری سلسلے سے چلا گیا تو ادھر اے مابا بچا جو پہلے دن اپنے دھر ویچ جو اپنے کھیتہ بلٹو ریا توجہ ہے جی میں عشق دی داستان سنان لگتا وقت تھوڑے میں انتہائی مختصر کرنا ہے مابا جو ہی کھیتہ بلے چلیا تھوڑی دور کر دوبار نکلیا دائیں بائیں بے خدائیں جب پہلی واری گھروں بار آیا زمانے بیاں حبامہ ویگیاں فیدامہ دیکھیاں اچانک اس مابا دیکھنا چا گھنٹیاں بیا واضعی بچہ سی کھیتہ ملوں بھول گیا گھنٹی دیا بہت بلے تور پی آو بیک دائیں گھنٹی دیا بہت کتھویا آ رہی بچہ گھنٹی دیا بہت بلٹو ریا توریا آیا آیا بیکیا عشائی آندھے گر جے جگھنٹیاں دیا بہت عشائی گھنٹیاں بجا کے اپنی عبادت پہ کر دینے بچہ آنکہ گر جے دیا سیڑیاں دے بیٹھ گیا بیکیا اندھر عشائی پہ عبادت کر دینے بیٹھارے آؤ جدو شامیوں گھر آگیا آؤ ماں پوچھ دیا به پتر کھیتہ چویا آیا آئی عرض کر دیا ملوں بہت کھیتہ ملوں اگلا دینے آیا آو یہ بچہ خیتہ والے جارے آؤ بھیر کھنٹیاں دیا بہت بہت اپنی عبادت کر دی آئی وہ پچہ جلدی جلدی گر جے پہنچ آؤ کل سیڑیاں سے بیٹھا آؤ آجی اندھر آؤ کہ ایسار یاگہ بہت موسیقی 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 بیٹا اپنے پیو دا دین نہیں بدلی دا باپ نے پتن نو اپنے گھرے چی قید کر دیتا بچے دا دل نہ نجی آخر ایک دن اسے بچے نے عیسائیان دے پادری نو قید ویچی پیغام بھیجیا پادری نو کہلنے گا اوہ جیڈے دابتی تو عبادت کرنا ہے نوزن الملاد مجھے دابتی عبادت کر دیو نا میں نوزن رابنا نوزن ملاد بچہ آتش پرستان دا سی انہوں پتا سی راب جیویں میرا اگ میری معبود سامنے ان جیوانہ ہاں دے رابنا بھی ملنا وہاں دا عیسائیان دے پادری نو پیغام بھیج کے کہہ لگا میں تیرے رابنا ملنا چاہنا پادری نے پیغام بھیجیا کہ جی راب نو ملنا ہی تھے اس طرح کر ملک شام چلا جا ملک شام دا جیڑا پادری اللہ دے بڑے قریب اوہ دے نہ کہتے رابتہ کریں تو اوہ دے نو رابنا ملا دے گا اس بچے نے پادریوں پیغام بھیجیا کہ میں ملک شام کی میں جاؤں پادری نے کہا کہ فلان دن کافلہ ایرانی چھو شام جا رہے ہیں جے کھدے بیڑیاں توڑ کے آ جائیں کہ کافلے میں مل جاویں تو ملک شام پہنچ جاؤں بچہ آتش پرستان دا انہیں اس رات بیڑیاں توڑی ہیں اوہ جیڑا کافلہ ملک شام جا رہے ہیں تو بچے نے عیسائیاں دے پادریوں دے کافلے دنال ملے آتے ماں باپ چھوڑے ساری کا انات چھوڑی چودر چھوڑی دمیداریاں چھوڑیاں ماں باپ دا پیار چھوڑیاں لار چھوڑے راب نو ملن واسطہ اپنے اللہ نہ ملے نواز پہ اوہ بچہ ملک ایرام توڑے اوہ بچہ جڑا کافلی جنہیں نکلیاں ملک چھوڑ دیتا اپنی ماں دا پیار چھوڑیاں اپنے باپ دا پیار چھوڑیاں ملک شام اندر آ کے پادری دے کتم پکڑ لے تیروں کے کہن لگا میں ماں چھڑے آیاں باپ چھڑے آیاں وائیں اپنی جائے دادا چھوڑ کے آیاں میں سنگیاں یا تھی راب نل ملاناں میں نو راب نل ملا دے اتر چھوڑریان دا چھوڑا چھوڑا بڑا شے بڑے نازان رب لے آشے پادری نے کیا میری خدمت غلام بن کے کر میں تنو راب نل ملا دے وانگاو اے ماں باپ چھوڑی دے خدمت کر دا ریاو چند دنہ دے پاندنو پتا چل گیاو اے پادری رب والا نہیں اے تے بڑا دنیا داوارے عیسائی جڑے نو صدقہ خیرات دیں دیں اس ہونے دیں مٹھ گے بھر دارے آو اچانک اس پادری دا آخری بھیلایا گیا ہو مابادے سرانے بے کے رو رہے آو کہن لگا میں تے ماں چھاڑے آیا میں تے باپ چھاڑے آیا وان کہنات چھاڑے آیا وان تمہیں نبنل نہیں ملایا ہو آپ تر چلے آئے ہیں یہ پادری مر گیا ہو عیسائی رو رہے مابا کہن لگا رو بھو نا اے بڑا دنیا دارے عیسائی نے پوچھے دلیل کیے او دے سرانے بلو زمین کھوپی بیچو چھے مٹھ کے سونے چاندی دے نکلے عیسائی نے پادری دیلا شنو تریہا بیچے چھٹ دیتاو کتابہ دہ دینے درخت نہ لٹکا دیتاو دے کہن لگیا اینڈا کوئی پادری اے میں نہ کرے مابا کہن دا جڑا نوہ پادری آیا او بڑا عبادت گزارے جے ربنوں میں لڑائیں نصیبین شہر جلا جا او چھوندہ پادری ربنوں میں لڑائیں چھوندہ پادری مر گیا دی کبر بنا کے ہنما باٹو رہا ٹو رہا تے نصیبین آگیا توجہ میرے بلو نارے رسالت نارے حدری نارے غسیہ سرکار کی آمد متنی کی آمد پیارے کی آمد آمد مستقا ملک شام پہ ٹو رہا تے بچہ ٹو رہا ٹو رہا نصیبین آگیا او تو دے پادری دیا کہنے کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں گلی گلی رول گیا سارے منہ اکھر ربن الملاون کسے نہیں ملایا تو تو منہ ربن الملاون نصیبین دا پادری بھی کہنے لگا میری خدمت کر میرے نارل کے عبادت کرنا تم ربن الملادے میں یہ بچہ ربن الملاقات کرنے دے تصور جو اس پادری بھی خدمت کر رہے بڑا عرصہ دراز ہو دی خدمت کی تھی کتابہ دستیہ نے اس پادری لبی آخری مرندہ بلا دی مابا بچہ اس پادری دے سرانے بیٹھ کے بھی روندہ دیا روندہ دیا کہنے لگا تو بھی ربن الملایا تو بھی ٹرچلے کون بھی نو ربن الملاوے اے پادری مرد لگیا کہنے لگا تو اگر ربنو ملنا ہے تو موسحل شہر چلا جا او تھوندہ پادری ملاوے اے موسحل آگیا اس پادری دی بھی خدمت کر دا دیا اے دا بھی آخری بھی لگیا اے دے سرانے بیٹھ کے بھی روندہ رہے تو بھی رابنا نہیں ملایا اس پادری نے کیا جنابوں نے ملنے کہ اموریہ چلا گیا اُتھو دا پادری رابنا ملا رہے اس پادری نے زفر کر کے بچہ مابا اموریہ شہر آ دیا اموریہ دے پادری دی خدمت کر دیا اموریہ دا جڑا پادری سے اُتنی محبت ہو گئی کہ اس کو پہلے منو کسے نہ لینا پیار نہیں بڑی محبت ہو گئی اموریہ والے پادری سیرت نگار لکھ دینے اُتنا بڑیرہ سے اُتنی محبت ہو گئی مابا اُتھو سرانے بیٹھ کے بھی روکی کہنے لگا تو بھی رابنا نہیں ملایا سارے منو کدھر نہ کدھر بھیج دے رہنے تو بھی کدھر بھیج اموریہ دا پادری اُتھو بچہ نل پیار کردنے سے کہنے لگا ایسا دنیا تے اگر میں دھرتی تے جھاتی مار کے بیٹھا تے پوری کائنات اندر کوئی ایسا ہی ایسا وقت دنیا تے ساری تے کفردہ چرچر ظلمہ تے اندھیرہ کفردہ پوری دھرتی تے رابط اُتنا قریب نہیں جڑتے نو رابنا ملاوے بچے دیا تے چیخہ نکل دی کہنے لگا میں تے رابنا مل نواز تے زتم چھوڑے ماں باپ چھوڑے شکتہ چھوڑی زمیداری چود راحت چھوڑی سارا کچھ چھوڑ چھوڑ کے میں گلی گلی رول گیا تو ہون تو کہہ رہا کہ میں نے رابنا ملاوے کوئی نہیں شکتہ اے پادری کہنے لگا تے رابنا ملاوے کوئی نہیں شکتہ پادری کہنے لگا جانا جا میں بھی کوئی نہیں کو دے موٹیاں دے درمیان نبو وزیاں موران رابنا ملاوے کوئی نہیں شکتہ آئے روزیہ تینے نشانی آجا مابا کہنے لگا نان کی کہنے لگا نان دنی پاپا اون جس ہڑیاں اس فیانی کتابہ چھوڑے آئے رابنا ملاوے کوئی نہیں شکتہ اس بچے نحون عشق دینے لگا 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 اموریہ دا پادری جدو مر گیا نا مابا کہنے لگا کہ اموریہ چرا ہے کہ میں تھوڑے پیسے جمع کر لیو نا پیسے ہیں دنالو نا گاوان تے بکنیاں خرید لیو اموریہ دی چرا گا بیٹ میں سارا دن بکریاں اٹھے اونٹ چارنے گاوان چارنے تینالے سجی کھبکان لاؤ کے تے سوندہ رہنا کوئی خجوران دی جالے کرے کہ پتہ نہیں خجوران ہوندیاں کہڑے شہر کوئی خجور نہیں بات کرے مابا کہنے لگا کہ میں بکریاں پیچارنے گاوان پیچاراں ایک کافلہ قریب دو گزریاں اس کافلے دے دو افراد کرنا پہ کر دے اے نہیں ایک دو جنو کہنے لگا اس سال خجوران بڑیاں چنگیاں خجوران دی گل کرنا ویچے بھائی مابا دون کے کہنے لگا جڑی گل کی ٹی جے پھر کرے آج اوہ کہنے لگے اسی اپنیاں خجوران دیاں گل کرنا پہ کر میں آؤ مابا کہنے لگاو رب دے نا دبا ستا جے مینو دسو ایک خجوران کی ٹھے امیان اوہ نایا کھیا پچے آؤ ایک خجوران والا شہر مدینہ ایک خجوران والا شہر مدینہ اے بچہ کینے لگاو مینو بھی مدینے لے جاؤ اوہ تھی لے جاؤ جی تے خجوران دیاں اوہ کینے لگیں جنہیں لے کے جاؤنا کچھ پیسے لگ دے نے ہاتھ جوڑ کے کینے لگا پیسے کوئی نہیں میری آگاں بھی لے لو میری آگاں پکریاں بھی لے لو اوہ تھی لے جاؤ جتے خجوران دیاں کچھ پیسے لے جاؤ جتے خجوران دیاں کچھ پیسے لے جاؤ جہے واہ عشقہ تیری ادمت و صدق ہے ایسی لگنہ عشق دی لگ گئی بابا بلے شہر مدینہ لے فرمایا عشق عقبی او اللہ اے دے کم بھی ابلے عشق عام بھی ابلہ دے کم بھی ابلے کجھ چھڑ دا نہیں ہو دا جی دے پہ جاں اپلے کہہ لگا میری اگامہ بھی لالو تے بکریاں بھی لالو تے منوت خیلاجوں سے کجورہ کافلے والے نے اس بچے دیاں گامہ بھی لالیاں تے بکریاں بھی لالیاں کافلہ تھوڑی دو دوڑیاں تے کنابے چوادی آئی جدہ نام سے وادی القرآن قریبی کبستی سی یہ بچہ سونا بڑا سی کتر چودر یادہ سی یہ کلوتا بھی سی پلیا بھی لالا دا سی سونا بڑا سی کافلے والے نے اے دا حسن ویر کے لگیتا مدلو کافلے والے نے بچے نو مارکنوی اپنا غلام بنا لیا مار مار کے بچے نو زخمی کر دیتا ہو بادی القرآن بچ لیا کے اس بچے دی بولی لا دیتی غلام بنا کے بچے دیاں بولیاں پیاں لگ دیاں بچے دی بولی لگے بچا پیا روی جاوے روی جا دا ہے پتر چودر یادہ سی بچے دی بولی لگی رو رہا ہے نو جوانا جڑے بیلے خرید کے لیا کے ٹورتے جا رہے اے بچا روندہ تے رو رو کے کندر رب آؤ دیکھ لے تے نو ملے نوانتے پیک بھی گیاں لوکا دا غلام بھی بن گیاں اے کافلے والے نو پچھتا ملو کتے لیا کے چلے ہو او کہہ لگے مدینے چلے آن بچے دی چیخ لگے گئی تے رو کے کندر رب آؤ گرے مونال تیرا شکر یاد آ کرا یہ غلام بھی بنائی آئی یہ خجوران والے آدھا بنایا مدینہ کی عبادت قربے سے پہنچے اتر چہدریان در اب انہوں نے ملن واسطہ غلام بن گیا سامن مدینہ کی عبادت بستی نظری آئی تو خاجہ غلام فریزی زبانے چاکھا اچیاں لمیاں لال خجوراں تے پت جنادے ساوے اچیاں لمیاں لال خجوراں تے ساوے پتہ مارے نظر آنیا پہ ماں باپ بچے آنے کافلے والے آنے پت رہی درخت کےڑے میں کافلے والے آنے کے ایک خجوراں آئی خجوراں اے بچہ خجوراں دے بوٹے بے کے ہنزاروں کی تحر رہو بے کے آئی خجوراں والا شہر مدینہ دیاں دیواراں نظر آئیاں تے ہنو دائرہ دا کیے اتری ہو ماہی واسدہ جنہیں منو ربنا الملانے آہ انہوں میں جانا تھے انہوں آخر منو ربنا الملانے انہوں جا کے اپنے ساری عشق دیداستان سونا مانگا اپنے میں دن کے رات دیاں سعوبتان کے مسائب سونا مانگا نا تھے انہوں میرے کے ترس آئے گا پہ منو ربنا الملانے میں رب جس سامنے دیکھے ساری آگرنا کرا تھا ایسا عشق ہے کہ بچہ مدینہ تے یہ بابا لاریا مدینہ دیاں دیواراں بے کیا یا شکو تڑپ گیا جی میں آج بھی تڑپ دے آگے مدینہ دی مٹی جو مگے کہل دے تے نو چو مچو میں اکھاں نال لاؤاں نمٹیے مدینہ دیئے تے نو چو مچو میں اکھاں نال لاؤاں نمٹیے مدینہ دیئے تے لکھوار صدقے میں جاواں نمٹیے مدینہ دیئے تے بچہ ٹو رہ ٹو رہ جدو مدینہ دی گلیاں چاہیا توجہ رکھا جی عشق مدینہ پہنچ گئے حسن عجی نہیں آیا عجی حضور مکہ تل مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ والا آرے گی عشق پہلے یار دیا رہا مچا کے دیرے لاکھے بیٹھ گیا عشق پہنچ گیا حسن عجی نہیں آ رہا یہ بچہ جدو پہلی بار مدینہ دی گلیاں چاہیا تے دائیں بائیں گلیاں تے دیکھ دے درے اور نظر آ جائے جنہ میں نو رب انہا لگا اپنے مالک دیکھا رہا آیا نا تے مالک انہوں پوچھ رہا جی میری ڈیوٹن کی مالک کہنے لگا مدینہ خجورہ بات گئی یہ تیرین خجورہ ہوں ساراں دیجی رب دشکر ادا کر کے رب دشکر ادا کر کے رب دشکر ادا کر رہا کوئی ہے تو تیرین خجورہ ہوں ساراں بدی مالک پہلے دل لہا خجورہ باغنے کی کلیاتا کہنا لگا چلو بچیا اوپر چڑ جا پورا اس طرح کی خجورہ آج سارے جنہوں porte مالک چادر بچھا کے لئے کھڑا ہو گیا مالک چادر بچھا کے نے کھڑا ہو گیا تے مابر کہنے میں پاکنیا پاکنیا Spirituality حسنہ مالک سے پچھیوں کر دیا یہ پتہ کیا کرے کہ جوراں نے دلکھتی ہو وہ اوپر والی تینے پکڑ دیا سب سے سب سے سب سے پورے مدینہ کے جاتی ہیں ہمارے کدرے ہو نظری آجا ہوئے باش کا تیری عظمت مصبت جنہوں بھی ہوگے نا کسے ماہی بھی جنہوں سکھ ہوگے کسے محبوب بھی جنہوں صدر ہوگے کسے پونے بھی کاندھ ہوئے کسے محبوب بھی اوڈیق ہوئے انتظار ہوئے سروازہ ہوانر بکھر کے تینجل اگر میرے ماہی آجا کچھ پوچھنا کسے اوڈیق والے کولے کچھ پوچھ کسے انتظار والے کولو عارفی کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماد نے کہ میں ایک دن باغے چلیا گیا دیکھا کہ پھل دارد رکھتے سارے سروازہ آزاد ایران کھلوتا پیر زمین میں چھ گڑے اچھا ہو ہو رستا وے خیمتا یار کے تو سر گڑے اچھا ہو رستا یار سا جندا یہ بچہ کو جوٹی ٹھانی تے رو رو کے پہلے آخر مولا میرا مولا میرا یار ملن دا عجی بیلا کیوں نہیں آیا مولا میرا یار ملن دا عجی بیلا کیوں نہیں آیا اوہ اوپر والی شاکتے روز چڑ جاؤ گا سجد کھبے بیک رکھے ذری محبوب نگری آگے ادر حضور مکہ تو مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو مدینہ والے حضور دی راہ پہ ہو لی جائے توجہ میں تصور تو تخیل چو ام عشق دیبادی چلا کے جاتے ہیں میں رمضان المبارک عجد و مدینہ طیبہ حاضری جتین الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیان پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی منبائی فیضو پرقار صاحب زادہ پیر سید جمشید علی شاہ صاحب گلانی آستان آلیہ چار سو پینٹ آپ تشریف لائے میں انتظامیہ کی جانب سے سمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کیا جاتا ماشاءاللہ جی آلے رسول نصر رسول پیر صاحب کے بلہ حضور تشریف لائے کیا میں خوش آمدید کیا سواجو ہے جی اچھا تے بولو یار مدینہ تیبا میں جدو حاضر ہوئے نا تے میں لوگ اس جگہ تے لے کے گئے تے کہنا کہ آسی صاحب یہ جگہ جت کے مدینہ دے لوگ حضور بھی اڑیک کھلو کے کر دے سا میں پوچھے جی اچھے ہی کھلو کے کیوں کر دے سا کہ مدینہ دے لوگا میں لو دست ہے کہ آسی صاحب پورے مدینہ تیبا تو سب تو بلند جگہ اے لے اچھی جگہ تے کھلو جانے لے اچھی جگہ تے کھلو کے پھر بھی اڑی ہیں چونکہ اچھا ہو کے بیٹھ رہے ہیں اچھا ہو ہو رستہ ویچھے مطانگار کی پہنسلے کر رہے ہیں اڑیک کر رہے ہیں اجازہ دیو تو اس اڑیک در رنگ پیس کر رہے ہیں ادھر ماں بکھ جو تے چڑھ کے پہ اڑیک کھن کریں ادھر مدینہ والی اڑیک کھن کر دیں یاد تیری دار مدینہ والی آر یاد تیری دار مدینہ والی آر اے اجازہ دس ربیوں لبن سٹیو انہوں میں ہوتی گیا سمدری بھائی مرکزی ملاد کمیٹی بھی محفل تھے کہ میں تو انہوں نے انجدہ تھا انہوں سے شارکے گیا میں انہوں نے پتا ہے انہوں نے کہ میرے بات آڑے تھے کی بیٹی ہو اجازہ رب خیر کرے بھائی اڑا بھی رون دنا مارو خانے والتوال احباب آئے لے تو کتنی کتنی دور در سفر کر کے گوجرے والے بھی آگا سمدری بھی سار اکت ہے ایک ہی کہنگے جا کے اپنی امام پر رہے ہیں اپنے جہرے ہیں ایسی صاحب در نام تے بڑا سنے ایسی کہ انہوں نے بندے بول دی نہیں دیکھو میں پڑھ کر رہا ہوں یاد تیری دا میں دیوا اشاہ دیلی ماد پڑھ کے آئے کہ اپنے حواب سے شریف فرماؤ رات بزر بھی جاری نہ تلنگر خان آیا نہ مرزا سعود ملن آیا نہ افس اپنے چہلے بھی کھاوان نہ دنیا داری کرن آیا نہ اپنے چہلے میں پیسے دے کے بلایا دی ایک کچھ کم تے یایا کہ یاد تیری دے دیوا ممبر رسول کے بیٹ ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا دی یاد دا دیوا بالی آہ ضرور جاند آجے انہوں نے جنے جنے بالے آنا ہاتھ بکلا چکاڑو بار ہاتھ بلاند کر کے اکھیاں باند کر کے اتھروان دی لڑی سجا کے او دے ویڑے عشق دے نو اکھیاں دے اتھروان دا تراؤں کا لا کے نا کہ آنکھوں سونے آساں بیڑے دی صفائی کر لی ہنو پھیرا پا جا تو سارے مل کے پڑھئے یاد تیری دام دیوا اونج پا دیوا یاد تیری دام ندیوا بالے آو یاد تیری تیری دام دیوا بالے آو آبی جا پل لین زلفان بالے آو اے آبی جا پل لین زلفان بالے آو اے زلفان بالے آو ساڑے کھل سیدھا کبو پکر برگاو نہیں ساڑے کھل ادلی عمر برگاو نہیں ساڑے کھل حیاؤ سمانت والی نہیں ساڑے کھل شجالی والی نہیں عشق بھی بلال والا نہیں او ڈیگ بھی اویس والی نہیں پر جے کھل آئے جا میں تیرا جاندہ کھل نہیں ساڑا کم بڑ جاندہ آئی پر روکے کھل ہو یا آبی جا پل لین زلفان اے زلفان بالے آو آبی جا پل لین زلفان بالے آو آبی جا پل لین زلفان بالے آو اے زلفان بالے آو والے آو آبی جا پل لین زلفان بالے آو آبی آبی ناچر لاؤی کہ میں جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے گا تُد بین میں کشکاری آوی جا پل لین زلفان بالے آو اے زلفان بالے آو آبی آپ کو آبی جا آبی 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 اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قسم فرید حق فرید انداز زیوانوں کو بتلائے نہیں جاتے انداز زیوانوں کو بتلائے نہیں جاتے قانون محبت کے سکھلائے نہیں جاتے جو ہو آقا کے مستوں کا مقدر وہ جام سبی کو تو پلائے نہیں جاتے بتلاغ حضور علی کو جے شب حجرت ہر کوئی تو بستر پہ سلائے نہیں جاتے ارے آتے ہیں محفل میں آقا کے چہنے والے سبی لوگ تو محفل میں بلائے نہیں جاتے ہرے تکبیر اللہ حضور علی کہ کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہندا کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہندا غریبان دا دلوی مسکر آیا نہ ہندا سانو تے گناہ وادی تو پساڑ دیں دی جسر تے محمد دا سائے وادی اللہ حضور علی 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 مدینہ دا والی جے وارش نبندہ مدینہ دا والی قدی پار وی ساڈا سفینہ نہندہ نہندیاں اے فضاوہ موتر جے آکا دا سونا پسینہ نہندہ اے چند تارے بے نور ہونے سی سارے جے ماں آمینہ دا نگینہ نہندہ تغریبان ملنے سی تردر تو تکے جے ترتی تیجو مدینہ نہندہ اور ناصر حسینہ اور سعیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں وہی شہر مدینہ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعب کعبی کعبی ارے تکبیر اللہ اکبر ارسال یاد شلال پانجنہ رہے پانجنہ رہے سوپر پاور نہ رہے ہیدری سداد کرام بیٹے ہوئے من کن تاؤ مولا من کن تاؤ مولا نبی نے بولا اے جس کا مولا اے اس کا مولا مستقل اندر دل کے اندر سرد کچارا مرد ہمارا ملکر تیرا مالک میرا جان جوان دی ملک دا پیارا مخمان دا تارا جان دا پیارا جان دا پیارا جورا ہے حیدری ملک دا پیارا سرکار کی آمد منٹھار کی آمد زہرہ کے بابا کی آمد حسنین کے نانا کی آمد حضرت عاشیٰ صدیقہ فرماتی ہے حضرت عاشیٰ صدیقہ سے روایت ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر علی پا کا چہرہ سامنے نہ ہو عبادت کیسے کی جائے آقا نے فرمایا علی کا ذکر کر لو یہ بھی یعنی عبادت ہے سبحان اللہ اور لوگ کہتے ہیں مولا علی لوگ آپ کوئی لپکتر روازہ کہتے ہیں تو پھر بتائیے نا وہ ایک کیا ہے جس میں دوسرا شریک نہیں مولا علی فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا مولا علی فرماتے ہیں ایک رب کعبہ کی ذات ہے جس میں دوسرا شریک نہیں علی بتائیے نا وہ دو کیا ہے جن میں تیسرا شریک نہیں مولا علی فرماتے ہیں وہ دن اور رات ہیں جن میں تیسرا شریک نہیں علی بتائیے نا وہ تین کیا ہے جن میں چاتھا شریک نہیں مولا علی فرماتے ہیں ہر کلم پرسی ہے جن میں چوتھا شریک نہیں علی بتائیے نا وہ چار کیا ہے جن میں پانچویں شریک نہیں مال علی فرماتے ہیں چار آسمانی کتابیں ہیں جن میں پانچویں شریک نہیں علی بتائیے نا وہ پانچ کیا ہے جن میں چھے شریک نہیں مال علی فرماتے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز ہے جن میں پانچ وقت کی فرض نماز ہے جن میں چھٹی شریک نہیں وہ فنیدن پاک کی ذات ہے علی بتائیے نا بچے کیا ہیں عشق پہنچ گیا حسنہ جائے نہیں آیا یہ بچہ جو پہلی بار مدینہ دی گلیاں چاہیے نا تو دائیں پائیں گلیاں چاہیے درے اور نظر آجے جنہ میں نو رب نہ گلا اپنے مالک دے گھر آیا نا تو مالک انہوں پوچھ رہا جی میری ڈیوٹی کی مالک کہنے لگا مدینہ خجورہ پاک گئی تیری خجورہ اتاراں دی ڈیوٹی مالک پہلے کے لیکن زورہ دے باگی چکی گیا آنا تو کہنے لگا چلو بچے آو اوپر چڑھ جا پوڑی اس طرح خدی خجورہ آج سارے دینے تو اتار نہیں آتا مالک چادر بچھا کے نیچے کھڑا ہو گیا کہ مالک پہ کر دے گیا اے پتا کی کیا کرے خجورہ درخ پی یو اوپر والی ٹانی تر چڑھ جا کہ کھڑے سجے بکے کھڑے بکے کھڑے بکے پورے مدینہ چڑھتیں ہمارے کدرے ہو نظری آجا ہوئے واش کا تیری عظمت مصدق دے جننو ڈیک ہوئے لکھ اسے ماہی دے جننو سک ہوئے اسے محبوب دے جننو صدر ہوئے اسے سونے دے کانب ہوئے اسے محبوب دے اڈیک ہوئے انتظار ہوئے دروازہ ہوانا بکھڑ کے کہیں جلگ دے میرا ماہی آئے یہ تے پوچھنا کسے اڈیک والے کو یہ تے پوچھ کسے انتظار والے کو عارفی کھڑی بیئے محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے کہ ہم ایک دن باغے چلیا دیکھا کہ پھل دار ترخت سارے دیا ٹینی آپ یہ لٹک دیا تے بیچے کہ سرو دبوٹا کہ صدہ یکڑ کے کھلوتا آپ وہ دے قریب جا کے فرما دے رہے تیری ساری برادری چھوک کے کھلوتی ہے تو بڑا کھڑ کے کھلوتا ہے کہ فرما دے رہے سرو دبوٹے چو آواز ہے محمد بخشا انہا نو یار مل گئے تو منو اجیب بھی کھا لگیاں ہو گیاں اوچھے بیٹھ کے پھر میاں صاحب نے لکھیا سرو آزاد حیران کھلوتا سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین میں چگٹے اچھا ہو ہو رستا وے خیمتا یار کی تم سے رکٹے اوچھے ننکی سے محبوب دیو ڈیک تھے تاں گو گے نا اڈیاں چک چکے یار دیا را اکھاں تاڑے لگیاں وے کھن رستا یار سجندہ ای بچہ کو جو دیٹھنی تے رو رو کے پہ آنکھ دے ہاتھوں کو جدائی گزیری یار نہیں مکھے جیتھایا مولا میرا یار ملن دا عجیبِ لا کیوں نہیں آیا مولا میرا یار ملن دا ملن دا کیوں نہیں آیا اوہ پروالی شاکھتے روز چڑ جا سجھے کھبے بیک رکھے جھرے محبوب نظریہ ادھر حضور مکہ تو مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو مدینہ والے حضور دیرا پہ اڈیت دیلے توجہ میں تصور دے تخیر چوہم عشق دیبادی چلے کے جاتے میں رمضان المبارک جدو مدینہ طیبہ حاضری دیتینا الحمدللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت آلِ نبی اولادِ عدی منبع فیضو پرقار صاحب زادہ پیر سید جمشید علی شاہ صاحب گلانی آستان آلیہ چار سو پینٹ شریف آپ تشریف لائے میں انتظامیاں کی جانم سے سمیمے قلب سے خوش آمدید کہہ ماشاء اللہ جی آلِ رسول رسول پھر صاحب کے بلا حضور تشریف لائے کیا میں خوش آمدید کرنا توجہ ہے توجہ ہے اچھا تے بولو یا مدینہ تیبا مجد حاضر رہنا تھے میں لوگ اس جگہ تے لے کے گئے تھے کہنا کہ آسی صاحب ای جگہ جتھے مدینہ دے لوگ حضور بھی اڑیک کھلو کے کر دے ساں میں پوچھے دی اچھے ہی کھلو کے کیوں کر دے ساں کہ مدینہ دے لوگ میں نے دس ہے کہ آسی صاحب امورے مدینہ تیبا تو سب تو بلاند جگہ اے مدینہ اچھی جی جگہ اچھے کھلو جا دے اچھی جگہ تے کھلو کے پھر بھی اڑی ہے چونکہ اچھا ہو کے بیٹھ رہے اچھا ہو رستہ بے کھیمتان جار کہ توں سے لکھ رہے اڑیک کھرے اچھا دیو تو اس اڑیک دارا پیسہ رہا پیسہ رہا پیسہ رہا ادھر مابخ جو تے جڑنگے پہ اڑیک کھرے ادھر مدینہ والی اڑیک کھر دینے یاد تیری دا مدینہ سالیا یاد تیری دا ندیبہ اے اجیدہ سالی اللہ سالی اللہ ہوتی گیا سمدری بھائی مرکزی ملاد کمیٹی دی محفوظ میں تو انہیں جو بہت انہیں سا چھڑکے گیا انہوں نہیں پتا انہیں کتینا کہ میرے بات وڑتے کی بھی تھی انہیں رب خیر کرے بھائی اڑا بھی رون دا محلو دا محلو خانے والت احباب آئینے میں کتنی دور دا سفر کر کے گجرے والے بھی آگئے اس مدری بھی سارے کرتے ہیں ایک ہی کہنگے جا کے اپنی محفوظ اپنے گھر اچھ کے ایسی صافتہ نام سے بڑا سنے ایسی تو انہوں نے پھلو بندے بول دی نہیں دیکھو میں پڑھ کی رہا یاد تیری دا میں دیوہ اشاہد نماز پڑھ پڑھ کے آئے اتنے حباب تشریف فرماؤ رات گزر دی جاری نہ تلنگر کھان آیا نہ مرزا صاحب نمیلن آیا نہ افسی اپنے چھنے ہوئی کھان نہ دنیا داری کرن آیا نہ اتنے کسی نو پیسے دے کے بلایا بھی ایک کوئی کم تے آئیا کہ یاد تیری دے دیوہ ممبر رسول تے بے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنو دی یاد دا دیوہ بالی یہ پا ضرور جاند آجے انہیں جنہیں جنہیں پا لیا نا ہاتھ بکلا چکر ڈوباد ہاتھ بلاند کر کے اکھیاں باد کر کے اتھروہ دی لڑی سجا کے وہ دے ویڑے عشق دے نو اکھیاں دے اتھروہ دا تراؤں کالا کہ آنکھوں سونے آسا ویڑے دی سفائی کال دی انہیں پیرا پا جا تو سارے ملکے پڑھئے یاد تیری دام دیوہ اجباد یاد تیری دام نتیبہ بالے آئے قیاد تیری دام دیوہ بالے آئے آبی جا پل لیل ظلکہ بالے آئے کے آبی جا پل لیل ظلکہ بالے آئے دام دیوہ بالے آئے 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 جا پل لیل ظلکہ بالے آئے ساڈے کل سیدھا کبھو پکر برگا نہیں ساڈے کل ویس ویس والی آئے برگے جب آئے جو تیرا جگہ خود نہیں ساڈا خمبر جگہ آئے درہ درہ کے کبھو آئے آئے مجھو ژرب 간 آئے شکریہ اور شکریہ موسیقی 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 حضرت آشا صدیقہ فرماتی ہے حضرت آشا صدیقہ سے روایت ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر علی پا کا چہرہ سامنے دا ہو عبادت کیسے کی جائے حضرت آشا صدیقہ سے روایت ہے علی کا ذکر کر لو یہ بھی یعنی عبادت ہے سبحان اللہ اور لوگ کہتے ہیں مولا علی لوگ آپ کو علم کا دروازہ کہتے ہیں تو پھر بتائیے نا وہ ایک کیا ہے جس میں دوسرا شریک نہیں مولا علی فرماتے ہیں اتوجہ کیجئے گا مولا علی فرماتے ہیں ایک رب کعبہ کی ذات ہے جس میں دوسرا شریک نہیں علی بتائیے نا وہ دو کیا ہے جن میں تیسرا شریک نہیں مولا علی فرماتے ہیں وہ دن اور رات ہیں جن میں تیسرا شریک نہیں علی بتائیے نا وہ تین کیا ہے جن میں چاتھا شریک نہیں مال آلی فرماتے ہیں ہر کلم پرسی ہے جن میں چوتھا شریک نہیں علی بتائیے نا وہ چار کیا ہے جن میں پانچویں شریک نہیں مال آلی فرماتے ہیں چار آسمانی کتابیں ہیں جن میں پانچویں شریک نہیں علی بتائیے نا وہ پانچ کیا ہے جن میں چھے شریک نہیں مال آلی فرماتے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز ہے جن میں پانچ وقت کی فرد نماز ہے جن میں چھتی شریک نہیں وہ پنجدن پاک کی جات ہے علی بتائیے نہ بچے کیا ہیں جن میں ساتھ دل نہ لگی ٹیسری نشانی رہ گی کہ جن خجونہ پہ توڑے تھے کسی آکے دسیا نبی کریم اے نال کسی صحابی دا جنادہ پڑھانا آئے تھے مابا خجون تو اتکے جدو جنادہ گا جب ایک ہے ایک منی والے آقا علیہ السلام دو چادرہ ایک میرے کریم آقا علیہ السلام نے تحمد بدے تھے ایک چادر دے بکھلو ماری امابا کھڑے تجھے کھڑے کھڑے بیٹھ دائیں کھڑے اگے کھڑے پیچھے بندائیں کھڑے امورے نبوبت نظری آجیں میرے آقا دنگائے رحمتی اٹھیں حضور نے اشارہ کر کے پرمایا ایک دریا جو بکھنائی میں مکھا دینا امابا قریب آیا حضور نے اپنی بکھل کھولی دونہ کھڑے در میں آنا مولے نبوبت نظر آئی انہیں ہونٹ نبی دی مولے نبوبت رکھے جمدیاں جمدیاں کہنے لگا کہ ملی بالے رون گیاں مینو رب نالمیلا آدے سرکار نے اوڈا ہاتھ پڑیاں دے رب دے حد میں چکھڑاں درائے تکمیل درائے ریسالات درائے حیدری درائے تحقیم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدب فرید حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدب فرید حضور ڈیوار کا جہازیں روئے میرے اکھا علیہ السلام نے پھر اوپی ملہ آیا اے گلی گلی رولن والا اے تو مدینہ تکیب آدمی آیا خضبہ خندق دا بیلا اے مکیت مدنی چٹ بن گئے آپ کو کافلے بن گئے اے کوئی اکھیں اے ساٹھا ہے اے مدنی اکھن ساٹھا ہے اے مکیت سلمان ساٹھا ہے اے نا مکہ دے تا نا مدینہ دا اے ایران دا سی اے میرے اکسی نے لا کے فرما نا تو ہٹا دے نا تو ہٹے سلمان و منہ اے ساٹا ہے اے ساٹا ہے یہ فیل کا ریاض ہے اللہ کریم نے مرتبہ عطا فرمائے کہ صحابہ کے بعد مولا علیہ المرتضیٰ برگے بھی فرماتے نے اسا علم دی دنیا دے اندر تے حکمہ دے اندر سلمان ورگا بندہ نے مکھیا رسولِ عربی نے پھر انہوں اللہ کریم صاحبہ حضر رہے ہیں اللہ حاضر رہے ہیں اللہ حاضر رہے ہیں اللہ حاضر رہے ہیں آمین لیکن آمین آیا آیا آ و راقر 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 آ és إنها زمن ي pastel آجه Um Lokاتفا س ergال آجه آجه موسیقی 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 ہے منا منا سانا منا سovich منا 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 ساة سinal سن منا الدوائع منا منا موسیقی 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 موسیقی